مفتی صاحب کا فلسفہ تھا کہ جماعت اسلامی کو الیکشن نے آنا چاہے اس وقت بھی اس وقت بھی بیشنگ راکہ آری بائی میرےاتے ہیں üzerine ژمولند کشمیر مجھے ملک صاحب آگے بلو ہم تمارے صاحب ہیں مجھے 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 شکریہ آپ سب کا اور آج سے ایک طویل سفر بیش سال کا آپ کے ساتھ اس کو ایک نئی دشاہ ملیں یہ رکھا نہیں ہے گائرہ جمع کشمیر کی جو سیاست اقتصادیات سماجیات اور باقی معاملات ہیں اس پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ بات چیت کرتے رہیں جو لیکن چونکہ جس وقت ہم جنللزم میں ان بیس سالوں میں ایک نئی پارٹی کو کور کرتے رہے اور نئی پارٹی کے نظریات جب ہم نے دیکھے اس میں شاید کل تک جنس پارٹی کو انتخابات لڑنے سے شاید درائی جاتا تھا اور یہ مفتی صاحب کا فلسفہ تھا کہ جماعت سلامی کو الیکشن نے آنا چاہے اس وقت بھی اس وقت بھی کیونکہ مجھے یاد ہے ایک جلسہ چل رہا تھا تو میں نے پارٹی کے ترجمان سے بات کی میں نے کہا جماعت سلامی کا بھی جلسہ ہے آپ کا بھی کہہ جمہوریت یہی ہے اور پی ٹی پی کا ایجنگا یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی بات رکھیں اور جو لوگ ہمارے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں یا الیکٹرول پالٹکس میں یقینی رکھتے ہیں ان کی پوزشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں چاہے وہ سنگر سے ہوں بڑھگام سے ہوں بانڈی پورا سے ہوں آپ سبھی دوستوں کا الیکٹرانک فرینٹس سوشل میڈیا کا آپ کے ساتھ سیکھنے کا بہت موقع ملا چاہے وہ ریڈیا آج بھی جمع کشمیر میں جب ہم جمع کشمیر کے لوگوں کی بات کرنی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی پارٹیاں ہیں لیکن جس انداز سے بے باقی کے ساتھ میں وہ مفتی بات کرتی ہیں اور شاید یہی قائل کرنے کا شاید آخر راستہ تھا اور میں آج سے اپنس جمکریٹی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں مجھے امید ہے کہ جس انداز سے بانڈی پورا کو مجھے لیکن سال دوہزار چوبیس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم بانڈی پورا سے اور تمام تینوں نشستوں سے جمع کشمیر بانڈی پورا کو شاید وہ سلا دیں گے جس کی شاید ہم نے ابھی تک کوشش نہیں کی میں تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو میرے ساتھ بزرک نوجوان بچے بلکہ خواتین کے اچھی خاصی تعداد ہے ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں